مریم نباس قدم استحقام لانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا دو ٹوک اعلان کہا حکومت پانچ سال پورے کرے گی کسی بھی سازش کا موتور جواب دیا جائے گا جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے اور کسی کی نظر لگ جاتی ہے پی ٹی آئی کو وہ بھی ٹرے میں رکھ کر دے دیا گیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں مہنگائی کم ہونے لگتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے یہ دی سٹیبلائیزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا مسلم لیگ نون کو تین حکومتیں ملیں تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے دنیا نے اس کی گواہی دی اور ایک شخص ایسا ہے جس کو چار سال حکومت ملی اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی واپس آئے امیف کو لانے والا کون ہے وہی ہے جو آج اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوئے تو میں حیران ہوں جب آج جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا مطلب اقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو اقل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو